ایو ڈبلو کی ٹیم نے گوالیر نگر نگم کے جڈو اور چپراسی کو پچاس ہزار کی رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جڈو نے فریادی سے تین لاکھ روپے کی مانگ کی تھی جس پر ایو ڈبلو نے کاروائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گوالیر کی ویرپور باند نوازی انوک کشوا نے چھتری کاریرے کرمانگ چودہ کی وارڈ کرمانگ ساٹھ میں اپنی جمین پر پلوٹنگ کی پچھلے دنوں چھتری ادھکاری منیش کنو جیہ ان کے مقام کو توڑنے کا نوٹس دینے کی دھمکی دینے لگا جب فریادی نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ نرمانہ ویدے اس لیے اسے توڑنا ہوگا جب فریادی نے کافی منتہ کی تو چھتری ادھکاری منیش کنو جیہ مقام کو بچانے کے لیے تین لاکھ روپے کی رشوت مانگنے لگا سودہ دو لاکھ روپے میں تائے ہو گیا فریادی نے جب اس کی جانکاری ایو ڈبلو کو دی تو انہوں نے ادھکاری کو ٹرپ کرنے کا پورا پلان تیار کیا فریادی کا رشوت کی پہلی کس کے روپ میں پچاس ہزار روپے دینا تیر ہوا شاردہ بیہار پانی کی ٹنکی کے پاس بنے شیتری کاریلے چودہ پر فریادی کو بھیجا گیا فریادی سے جیڈو نے پچاس ہزار روپے دے کر اپنے چپرہ سی اندر سنگھ جاتا پتھما دیئے لین دن پورا ہوتے ہی ایو ڈبلو ٹیم کاریلے پہنچی اور جیڈو منیش کن نوجیو اور چپرہ سی اندر سنگھ کو گرفتار کر لیا رشی ہم یہ پانی چی کیا بھول رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہیں زندگی کے سب ہی خطروں سے بچانا ہے پھر تو میری لائے خطرے میں ہے کیونکہ جو کوکروٹ سے رجھ جائے وہ میری کیا رکشہ کرے گا ہم وہ کوکروٹ چھوڑ کر تمہاری پوری لائف ایک دم سیکیور ہے سمارٹ لوگوں کی کلیر ہے پریارٹی باقی سب بات میں فوریور والے ریلیشنشپ سے پہلے LIC تیشا مِتیا بھی یکتانا یوگکشیم بہا آپ کی سرکشہ اور سمردی ہے ہماری زمہداری سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھے لو سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادیوگوں تھا راج دیتی سے اوٹ میتی تھا دکھل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز دکھل نیوز